عزیز الوہاب اللہم انی اسألتا چھوٹے عزدانوں یہ وہ شہزادہ قاسم ہے جو صرف دو سال کی عمر میں یتیم ہوئے تھے اب ذرا خود سوچئے امام حسین نے کتنا پیار دے کر باپ کی محبت دے کر پالا ہوگا اب یہی یتیم ازنے جہاں تل کر رہے ہیں امام حسین پر بڑا عجیب امتحان ہے یہ نوجوان شہزادہ قاسم کبھی چاچا کے پاؤں کا بوسا لیتا ہے کبھی ہاتھوں کا بوسا لے کر کہتا ہے اے چاچا جان مجھے میرے بابا کی نشانیں سمجھت کر اجازت دے دیں تاریخ لکھتی ہے کہ قاسم کی ان باتوں نے قلب حسین کو اس قدر غمگین کیا کہ دونوں گلے رکھ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے ننے عزداروں دنیا کا یہ دستور ہے کہ والدین اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ اسے پیار کرتے ہیں جو زیادہ مظلوم ہو یہاں حسین والد ہیں یتیموں سے پیار کرنے والے ہیں اور اگر وہ یتیم حسن مجتبا کا بیٹا ہو تو سوچئے کن نجانے کن نگاہوں سے حسین نے قاسم کو اعوضہ کیا ہوگا بلا ہوئے جہاد کا وقت قریب آتا ہے آئیے بچوں دشمنوں کی زبانی جناب کاسم کی تعریف سنتے ہیں دشمن کہتا ہے کہ جب ایک نوجوان مدان کارزار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اب ذرا خود اندازہ لگائیے کہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکرا ہو وہ اپنی چچا کی نظر میں کیا ہوگا اپنی پھپی کی نظر میں کیا ہوگا وہ کم سے نوجوان جس کے سر پر امامہ ہے جس کے پاس کوئی ذرا نہ تھی لیکن افسوس اس بے ذرا بچے مجاہد پر اتنے تیر برسائے گئے کہ ان تیروں میں سے ایک تیر ایک بڑے انسان کی موت کے لئے کافی ہے مگر افسوس جنابِ قاسم کے نازک بطن پر پینتیس تیر پہ وستہ ہوئے ادھر جنابِ قاسم گرے آواز دی یا اممہ درکنی یا بادہ درکنی لوگ سمجھے کہ حسین کو بابا کہہ کر پکا رہا ہے حضر حسین لاشہِ قاسم کو سینے سے لگا رہے ہیں چاہا کہ خیمہ کی طرف لے کے جائیں لیکن کم سن کا لاشہ پامالی کی وجہ سے اتنا تولانی ہو گیا تھا کہ لاز زمین پر لگ رہی تھی اے پرسا دینے والوں کربلا میں کچھ جسم پامال ہوئے لیکن ان میں سے کچھ جسم ایسے تھے جب پامالی کے بعد ان کی ماں کے سامنے ان کے سروں کو بدن سے جدہ کر دیا گیا تھا ان میں سے جنابِ علی ازگر کے سر کو رباب کے سامنے جدہ کر دیا اونہ محبت کے سر ہیں جو زینب کے سامنے جدہ کیے گئے جنابِ قاسم کیا سر ہے جب میں فروا کے سامنے جدہ ہوا ننے عزدہ داروں آپ جانتے ہیں کہ شبِ آشور جب تمام شہیدوں کو اپنے مقام دکھائے جا رہے تھے تو پچھلی صرف میں سے ایک بچہ اٹھا اور کہنے لگا چچا جان کہ کل شہیدوں میں میرا نام بھی ہے امام حسین نے کہا بیٹا تمہیں موت کیسی لگتی ہے بچہ کہنے لگا چچا جان مجھے موت شہید سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے آپ جانتے ہیں اس بچے کا کیا نام تھا اس بچے کا نام جنابِ قاسم بن حسن تھا ننے عزدہ داروں ہاں جنابِ حسن کے اس لال نے بھی اپنے باپ کے نیابت میں روزِ آرشور شہادت کی ایک علمناک داستان کلم بند کی ہے ننے عزدہ داروں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس بچے کو اپنی موت کا یقین تھا کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں موت کو شہر سے شیری جانتا ہوں یہ سب اس تربیت کا اثر ہے جو میں فروا نے اپنے لال کو شہادت کے لئے تیار کرتے ہوئے کہا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا کر جب شہادتوں کی داستان کلم بند ہو تم جو شرمندہ نہ کرنا اللہ کرے ہماری مائیں بھی ہمیں ایسی ہی قربانی کے لئے ہر وقت تیار رکھیں امیان بھو پیدو امیان بھو امیان بھو